اچھا جی دوستوں یہ میں نے وہی والا فولڈر دوبارہ کھول لیا ہے جو github.com پہ ہم نے ریپاوزیٹری بنائی تھی یہ وہی والا ہم نے دوبارہ سے کھول لیا ہے سیکشن اے ٹھیک ہے اس ریپاوزیٹری کا آپ سب لوگوں کے پاس ایکسس ہے اور اس میں ہم نے ابھی تک جو پڑھائی کر لی تھی وہ ہم نے ایچ ٹی ایمل سی ایسس کا ایک تو کریش کورس کر لیا تھا تھا دوسرا فلیکس بوکس کی ہم نے تھوڑا سی پڑھائی کر لی تھی اور اس میں آپ لوگوں نے اسائیمنٹ بھی کچھ بنا لیا ہے کچھ آپ کا ڈیو ہے جو میں سیٹرڈی والے دن شاہلہ چیک کروں گا نیکسٹ اب جو ویک ہماری کلاس ہوگی اس میں میں چیک کروں گا تو آج ہم اس کا بقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جاوا اسکرپٹ کا ٹھیک ہے اچھا ہمارا کورس اصل میں جاوا اسکرپٹ سے ہی شروع تھا یہ ایش ٹی ایمل سی ایس ایس جو ہے ایکچوال میں کورس کا پارٹ نہیں تھا لیکن یہ میں نے ذرا ویسے ہی آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے تاکہ اچھا تو ایک تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو ہے نا تین چار کلاسز میں سب سے جو بڑا فائدہ ہوا اس سے وہ یہ ہوا ہے کہ تین چار کلاسز میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اچھا یار ایک چھوٹی سی ویب سائٹ میں بنا سکتا ہوں ہے نا اچھا اور آپ اس قابل ہو گئے ہیں اب کہ آپ ایک چھوٹی سی ویب سائٹ جیسی آپ نے یوٹیوب کا پیج بنایا ہے جیسے اب آپ وہ ڈالے فور کا پیج بنا رہے ہیں اور جیسے بھی وہ اپور ڈاٹ کوم کا بنا رہے ہیں آپ تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کسی بھی چھوٹے موٹے بزنس کے لیے جا کے ایک ویب سائٹ اس کی کریئٹ کر سکتے ہیں تو ڈیپنڈنگ آن کے وہ بزنس کا سائز کیا ہے آپ تیس چالیس ہزار ویب سائٹ کے اس سے چارج کر سکتے ہیں صحیح ہے تو آپ اتنے اس قابل اب ہو گئے ہیں اچھا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے اب آپ ایک ویب سائٹ بنانے کا کام آپ کو آ چکا ہے ایک کوئی ٹریول ایجنسی ہے کوئی بس اڈے کی سروس ہے انہوں نے وزیٹنگ کارٹ تو بنایا ہوتا ہے نا جیسے ہی بہت سارے وہ کھانے پینے کے ریسٹورنٹیں بڑے مشہور ہیں تو انہوں نے وہ میں نے دیکھا وہ ساد اللہ ہے کارہانو مارکٹ میں اس نے سٹیکر بنایا ہے تو اسٹیکر اس کے اندر چپکے ہوئے تھے بہت سارے تو میرے ذہن میں ہی آیا ہے کہ ویب سائٹ اس نے نہیں بنائی ہوگی میں نے گوگل مپ میں چیک کی ہے ویب سائٹ نہیں بنائی ہوئی اس میں تو اس کو جا کے آفر کریں کہ یہ تم نے سٹیکر بنایا ہے میں تمہیں ویب سائٹ بنا کے دیتا ہوں دس ہزار لوں گا صحیح ہے دس میں مان جائے پانچ میں مان جائے میں بھی جس میں بھی مان جائے ٹھیک ہے تو ایک کی بات نہیں کر رہا میں یہ اب اس طرح کے بہت سارے ہیں پورا پشاور بھرا پڑا ہے اس طرح کی بزنیس سے ٹھیک ہے اور ابھی تو میں آپ کو گوگل مپ کھول کے دکھاؤں نا ہاں وہ اگر آپ کو ونس یہ کام پکڑ میں آجائے نا ڈومین آپ کو بائے کرنا ہوتا ہے ڈومین بھی بتا دیتا ہوں ڈومین بھی بتا دیتا ہوں نیم چیپ اور گو ڈیڈی نیم چیپ اور گو ڈیڈی ڈومین جیسے فون نمبر ہوتا ہے نا آپ کو اس طرح ڈومین ہوتا ہے یہ خریدنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور سستے ہی ہوتے ہیں جنہیں مہنگیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ابھی سعید اللہ جو نا سعید اللہ دیکھتے ہیں سعید اللہ پہ کیا آویلی بل ہے ٹھیک ہے سعید اللہ ڈاٹ کوم جو نا ڈالر میں آویلی بل ہے ایک سال کے لیے ملے گا پر سالانہ نو ڈالر ہو گا ٹھیک ہے تو یہ بائے کر لو یہ والا نو ڈالر اس کے چارجز اس کو بتا دو ویب سائٹ کے علاوہ ٹھیک نہریں ٹھیک ہے ان اے ر انکھریں کے ٹھیک ہے کہ اس میں سا stylist تھوڑے دنوں تک بیلنس نہیں دلواؤ تو بند ہو جاتی ہے وہ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک نمبر اگر اوکیپائی کیا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ پرچیزنگ بائے کرتے رہو کچھ نہ کچھ تو یہ آپ سے یہ نہیں کہتے پرچیزنگ وغیرہ لیکن یہ کہ جو ڈی این ایس وغیرہ سیٹ اپ ہوئے ہیں اس کی کوسٹ ہوتی ہے تو وہ کوسٹ پورا کرنے کے لیے آپ سے ان کو پیسے لینے پڑتے ہیں ہوسٹنگ تو وہ ہوتی ہے جو ہم github.com پہ کر چکے ہیں انٹرنیٹ پہ لائیو ہو جاتی ہے اس کے پیسے وہ کلائنٹ ہی پی کرے یہ آپ پی کریں گے لیکن آپ کلائنٹ سے الگ سے چارج کریں گے یہ کارڈ تو آپ لگائیں گے اس کی اپنا یا اس کا لگائیں بھلے سال بعد پی نکل جاتا ہے یا ہاتھ سے پر سال بعد اگر آپ نے پی نہیں کیا تو اس کو آپ بتائیں گے کہ ایک سال کے لیے ملا ہے اگلے سال آپ اس سے دوبارہ پیسے لیں گے اگلے سال آپ اس سے دوبارہ پیسے لیں گے تو یہ تو کیونکہ لائن رینٹ ہے ایک طرح گئی ہے اب مثال کے طور پر کسی بندے کے لیے میں نے ویب سائٹ بنائی ہے اب وہ بھی کلاوڈ پہ ہوسٹ ابھی تو ہم نے فری والے میں کر دی ہے لیکن الٹیمیٹلی جو ویب اپلیکیشن بنتی ہے جیسے کسی ریسٹرنٹ کے لیے اس کے لیے ایسی ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پہ لوگ آرڈ پلیس کرتے ہیں اس پر دیش بورڈ بنایا ہے وہ آرڈ دیکھتے ہیں وہاں پہ تو اس طرح کی جو ویب سائٹ اگر میں بناوں گا جو ہم نے ابھی تک بنائی نہیں ہے تو پھر اس کو تو کلاوڈ پہ ڈیپلائی کرنا پڑتا ہے تو کلاوڈ کا تو کرایا ہوتا ہے جتنا ڈیپل بنایا ہے جتنا ڈیپل بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی افورڈ کرنے کے ابھی قابل نہیں ہوا ہے تو شاید آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو گاڑی افورڈ کرنے کے قابل ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ آپ بنا سکتا ہے ہاں بنا سکتا ہے یہ آپ کو خرید لیا نا اپنے اگر یہ والا یہ اگر آپ نے خرید لیا تو اس کو اٹیچ کیسے کرتے ہیں وہ میں بتا دوں گا صحیح ہے نہیں صحیح اکثر یوٹیوب میں سمجھا دیتا ہوں جیسے اب کسی نے ساید اللہ ڈاٹ کم بائے کر لیا اکیپائے ہو گیا اب وہ کوئی اور نہیں لے سکتا جیسے سم تمہاری ہے تمہاری سم تمہارے پاس آگئی ہے اب وہ نمبر میں نے لینا ہے مجھے بہت شوق ہو گیا تو وہ نمبر پھر میں تم سے بائے کروں گا اب تم مجھے دس ہزار میں دو نمبر وہ پانچ ہزار میں دو تمہاری مرضی ہے تو ڈومین کا بھی سیدھا چکر ہے اب ایک بندہ ہے اس کا سید اللہ ڈاٹ کم سید اللہ کے نام سے اس کا ریسٹرنٹ ہے اب اس کو یہی چاہیے اس کا مطلب ابھی آپ ٹیسلا ڈاٹ کم جو ہے نا جو ٹیسلا ڈاٹ کم ان کی ویب سائٹ ہے تو وہ ٹیسلا کسی دوسرے لڑکے کے پاس تھا ان کے پاس نہیں تھا وہ ان کا تھا ٹیسلا موٹر شروع میں اس نے بولا نہیں مجھے صرف ٹیسلا ڈاٹ کم چاہیے تو اس نے پھر اس لڑکے کو ڈھونڈا وہ کدھر ہے لڑکا پھر اس کے بندہ بھیجا اپنا اس کے بندہ بھیجا اس نے بولا بھائی نگوشیٹ کر پتہ نہیں چالیس پچاس آرہ ڈالر میں اس نے ہرید ہے وہ پتہ نہیں ٹیسلا ڈاٹ کم اس سے تو اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے فیس بک ڈاٹ کم چاہیے وہ تو میں نہیں لے سکتا نا وہ تو لیو یہ کسی نے پہلے سے وہ فون نمبر تو بک ہے نا پہلے سے کس کوئی چلا رہا ہے اس کو اب آپ دیکھیں یہ ٹیکن ہے اور اس میں میک آفر کا بٹن آ رہا ہے اب میں اس کو آفر کر سکتا ہوں یہ اگر میں کوئی بہت بڑی مطلب میرا بجٹ بہت ہی زیادہ ہے تو پھر میں فلائی کر کے جاؤں گا پالو آلٹو جا کے مارک زگربرگ کو بیلوں آجا بھائی کافی بیٹھتے ہیں آجا بات کرتے ہیں تو کافی پیلاؤاوں گا اس کو اور بات کروں گا پھر اس سے کہا بھائی کیا موڈ ہے تو وہ بولے گا کہ اگر وہ یہی بہت کے میں پوریں میرے دمیں بہچوں گا پوری کمپنی بیچوں گا لے enfrentوں گا میں پھر پوری کمپنی لے لے برس کروں گا یہی وہ یہ بولے گا نا وہ وہ کہہ گا دمیں بیج دوں گا سو میں کیا کروں گا پھر میری تو کہ کمپنی نے چلتی اس ا weary 병 تو وہ لے گا اگر میں ڈومین صرف نہیں بیچوں گا میں پوری کمپنی بیچوں گا آج ہو پھر بات کرو تو پھر میرے میں دم ہوگا تو میں لے لوں گا نہیں ہوگا تو میں چھپ کر کے واپس آجوں گا تو یہ والا سین چلتا ہے یہ ڈومین کیا ہوتا ہے بک ہو جاتا ہے کسی بندے کیلئے اور جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے نا تو یہ نیم چیپ آپ کو ایک گریس پیریٹ دیتا ہے گریس پیریٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈومین تو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے لیکن وہ گریس پیریٹ ہوتا ہے شاید پندرہ دن کا تو اس پندرہ دن میں اگر آپ نے پے کر دیا نا تو وہ واپس آپ کے پاس آجاتا ہے اگر وہ گریس پیریٹ نکل گیا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹلی چلا جاتا ہے ہاں ٹوٹلی چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر دوبارہ سیل پہ لگ جائے گا دوبارہ وہ بکنے کے لیے اویلیبل ہو جائے گا تو اگر تو کسی نے خریدا نہیں ہے تو آپ دوبارہ بائک کر لو اس کو کسی نے خرید لیا تو پھر آپ کی گیم اتر گئی مثال کے طور پر میرے پاس ایک ڈومین تھا اس کا نام تھا سیزبارک ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو وہ سیزبارک ڈاٹ کوم کسی نے بائک کر لیا جیسی چھوٹا میرے آج سے کوئی لگا کے بیٹھا ہوا تھا نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا میں نے بلائے کون لے گا سیزبارک کوئی ایسا نام چھوڑیے کہ کوئی وہ کر لے تو بھائی کسی نے جو ہے وہ لے لیا ٹھیک ہے تو آجو آجو اچھا اور لے کے نا اس نے سو ڈالر کا پریمیم لگایا ہوا تھا ابھی تو اس نے پتہ نہیں شاید ہٹا دیا ہے اس نے سو ڈالر کا پریمیم لگایا ہوا تھا لیکن وہ جینا ابھی نیند دکھ رہا وہ پریمیم مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ سو ڈالر میں لے لوں میرے سے دوبارہ واپس میں نے لیتی پتہ نہیں چھ سات ڈالر کی لیتی میں نے میں نے کہا چھوڑ یار سو ڈالر ابھی وہ پریمیم بیشہ نہیں ہو رہا اب اس نے شاید بلکل ہی وہ کر لی ہے اب اگر میں سیزبارک ڈالٹ کوم کھولوں اس پر کچھ لگا ہوئے گیا سیزبارک ڈالٹ کوم پہ جا کے میں چیک کروں کہ ابھی اس پر کیا لگا ہوئے ابھی اس پر کچھ نہیں لگا ہوئا کچھ نہیں لگا ہوئے اس پر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خرید کے اس کو ہولڈ کیا ہے کیونکہ شاید اس کو آس رہا ہے کہ میں کبھی نے کبھی پلٹ کیا ہوں گا صحیح ہے کیونکہ اس نے جا کے دیکھا ہوگا لنکڈین کے اوپر اچھا یہ تو کمپنی ایک نام سے اس نام سے چل رہی ہے اور اس نے دیکھا ہوگا اچھا ہے اس کے پر گٹھب بھی بنی ہوئی ہے اور اس پر سوشل میڈیا بھی سارا بنا ہوئے تو اس نے بولا استاد یہ سب میں ہڑا پلوں گا کیونکہ ڈومین آجاتے ہیں آپ کے پاس تو یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں آلموسٹ اچھا تو ہم یہ نیم چیف اگر کو ہم بند کر دیتے ہیں ہاں میں گوگل میں آپ کو کھول کے دکھا رہا تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے دنیا کتنی بڑی ہے یہ آپ سوچیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے اچھا یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں لگ رہا اچھا یہ پشاور شہر پورا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ بلو بلو وہ جگہیں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ میں نے جانا ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کی جگہیں میں نے ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں تو جانا ہے میں نے دیکھ رہے ہو ذائقہ اور یہ ترسکون چرسی اٹھا نہیں ہاں یار ادھر میں گیا تھا ادھر اس نے چرسی تکہ جو اس نے کھلایا وہ سخت بہت تھا خیبر چرسی ایک تو خیبر چرسی دکھا ہے اور نسار چرسی ہے نمک منڈی میں نسار والے پہ میں گیا ہوں میں نسار کی تو بات کر رہا ہوں نسار سے بس باتیں گرا لو ہاں ذائقہ میں گیا ہوں ذائقہ اچھا تھا ذائقہ چاول اور ایک ذائقہ چاول اور ایک ذائقہ ریسٹورنٹ ادھر حیات آباد کے ساتھ جو ہے وہ بھی اچھا ہے اور کرخانوں پہ یہ آگیا یہ سعید اللہ سمی اللہ ہے سعید اللہ میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ سمی اللہ ہے جس کی میں بات کرتا ہوں صحیح ہے اور بس بالکل سمی اللہ کے سامنے ایک چرس بھی بکریئے کیون پہ اس کی بھی کوئی ویپ سائٹ نہیں ہے ہم اصل میں نکلے نا سمی اللہ کے پاس سے تو وہاں پہ نیچے جہاز گھوم رہے تھے بہت سارے پائلٹ تو ہم نے ایک پائلٹ کو پکڑا ہم نے کہا بھئی کیا سینے کدر کونسی ائر لائن میں چل رہے تو اس نے بولا اچھا اس کو لگا نا کہ ہم جیسے ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں انوال ہوتے ہیں تو وہ سمجھا شاید ہمیں چاہیے تو اس نے کہا یا راجو میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے میں دلواؤں گا تمہا میں نے کہا چلو تو پھر ہم گئے اس کے ساتھ ہم نے بچے کا انٹرویو لیا ادھر جا گے بھی تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا پتھان تو ہم نے بولا ایر اس سے پوچھ ذرا کیا حساب کتاب ہے تو اس نے پوری پھر ڈیٹیل وڈیٹیل بتائی ہے اچھا اور بھئی سامنے پولیس کا ناکہ بھی لگا ماشاء اللہ سے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ادھر سے آپ لے کے نکلو ادھر پولیس روکے ہی آپ کو سیدھا اندر پچاز آر کا پھٹکا تو بہت بھئی یہ حساب کتاب آن آف چل رہے ہیں اچھا ویل تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھئی یہ پشاور شہر جنہیں اتنا بڑا ہے یہ دیکھ رہو یہ اتنا بڑا پشاور شہر ہے اچھا اب پشاور شہر میں لاکھوں کی تعداد میں بزنسز ہیں جن کی ویب سائٹ نہیں ہے جن کی کوئی ویب سائٹ نہیں بنیلی اچھا اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ والا بلو بلو جو ہے کیونکہ کراچی میں بھی یہی کرتے ہیں کراچی میں جو پشاور میں کر رہے ہیں وہی کراچی میں کرتے ہیں کھانے پینے کی جگہیں ڈونڈڈونڈ کے اس کو مارک کرتے ہیں اور جاتے ہیں پھر وہاں یہاں سے مجھے یہاں تک آنے میں اگر میں بس پہ آتا ہوں تو مجھے لگتے ہیں بیس گھنٹے آن ایوریج سو گی سپیڈ سے چل رہی ہے بس اور بیس گھنٹے لگتے ہیں یہاں تک پہنچنے پہنچنے تو یہ کتنا بلا ٹریول کتنا ڈسٹینس ہے یہ اور اس کے درمیان میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے بزنسز ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارے پاس بیس کروڑ عوام ویسے تو بولتے ہیں پتہ نہیں ہم چالیس کروڑوں رکھیں تو اگر بیس کروڑ میں سے بھی ہم لگائیں تو اگر ایک کروڑ لوگ بھی اگر اچھا بزنس لے کے بیٹھے میں تو ان کی کسی کی ویب سائٹ نہیں اتنی ساری بریانی کھلی بھی ہے کراچی میں اس کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ نلی بریانی ہے اور پتہ نہیں کون کونسی حلیم بریانی سب کوئی ویب سائٹ نہیں ہے تو یہ سب آپ کے لیے میدان اس وقت کیا ہو چکا ہے کھل چکا ہے ان تین چار کلاسس کے اندر یہ اتنا بڑا میدان آپ کے لیے کھول دیا اچھا پھر یہ ابھی تو آپ یہ والا کریں گے لیکن اچھا ابھی اس میں کریں گے کیسے یہ بھی تو بتاؤں نا کہ کریں گے کیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا کہ کیا ہوتا ہے کافی شاپ تو نہیں ہوتی ہمارے ہیں زیادہ ہمارے ہیں کیا ہے سب سے کامن کیا ہے بزنس ہیئر ڈریسر ہیئر ڈریسر اب یہ دیکھو یہ آگیا نور ہیئر ڈریسر دیکھ لوگی کیا لگایا ہے بس نور ہیئر ڈریسر ہے بگی شیروں کے بال کٹ رہے ہیں اچھا اب دیکھو اب تمہیں نہ دیکھو ایون جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے چلے جو تو زیادہ بہتر ہے فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے یہ اس نے فون نمبر لگایا ہے یہ فون نمبر پہ آپ کال کرو گے آپ بلو گے کہ شیر بات کر رہے ہیں آپ آپ کا میں نے نمبر نکالا ہے گوگل بیمیپ سے صحیح ہے اور میں نے آپ کی دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے اپنے دکان بنائی ہوئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ویب سائٹ بنا دونگا میں بیس ہزار میں بنا دوں گا ٹھیک ہے اور ایک اس کو سیمپل بھیج دیں آپ لگے آتھوں ایک اس کو آپ کیا بھیج دیں گے سیمپل بھی بھیج دیں گے لگے آتھوں ہاں اب سیمپل اب میں بتا دیتا ہوں سیمپل کان سے بنائیں گے ٹیمپلیٹ سے بنائیں گے ایک تو ہم نے چلو بھی ہاتھ سے بنانا سیکھ لیا نا ویب سائٹ فلیکس باکس بھی سیکھ لیا سب کچھ سیکھ لیا اب میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں ہم بولیں گے ایش ٹی ایمیل فائیو ٹی ایمپلیٹ ایش ٹی ایمیل فائیو ٹی ایمپلیٹ لکھوں گا میں تو آپ دیکھیں یہ تھیم فورسٹ اور یہ اچھا فری بھی لکھ دیتا ہوں میں ساتھ میں ٹھیک ہے ٹی ایمپلیٹ فری ساتھ میں اچھا یہ ایش ٹی ایمیل فائیو اب کے نام سے دیکھو ایک ویب سائٹ آگئی ہے یہاں پہ سارے نا ویب سائٹ کے ٹی ایمپلیٹ بنے بنائی ویب سائٹ پڑھی ہوں یہ دیکھو بنی بنائی ویب سائٹ ہے جو ٹی بلیٹ پہ موبائل پہ اور تینوں سکرین پہ کھلتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر میں کیا گروں گا ساتھ میں میں ہیئر ڈریسر بھی لکھ دوں گا ہیئر سالون صحیح ہے ہیئر سالون لکھ دیا تو اب دیکھو کیا ہو جائے گا یہ اتنے سارے آ جائیں گے یہ ہیئر سالون کی دیکھو ویب سائٹ آگئی بنی ویب سائٹ ہے بلیٹ آپ نے جس جا کے کیا کرنا ہے اس کی ایمیج ہٹانی ہے اور اسی سائز کی ایمیج وہاں پہ لگا دیں گے آپ کوئی دوسری لگ جائے گی وہ مسئلہ ہے کیا ایمیج کی فائل جس چینج کرنی ہے آپ نے یہ جو تیکسٹ اس کے اوپر لکھا ہے یہ تیکسٹ آپ نے چینج کرنا ہے لائف پری بیو بے کلک کریں گے یہ دیکھو لائف پری بیو لکھا دیا یہ تو اس سے صرف کوڑے میں پوٹیگ کرنی ہے اگر تمپلیٹ کو ہی تاؤنلوڈ کرنی ہے تمپلیٹ تیکسٹو تسویریں تیکسٹو تسویریں چینج کرنی ہے اگر وہ کوئی اسی بات کر دے کہ یہ کو ہیڈرس میں بنا دو یا کچھ بنا دو وہ پھر آپ ہات سے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ تو آپ کو آتا ہے سارا ٹھیک ہے ٹائم بچانے کا چکر باتا رہا ہوں ٹائم بچانے کا سہی نہیں سارا یہ تھیم یہ تھیم یہ لے گا سار نہیں اسے بنایں کیا کریں گے نہیں اس کو تو ویب سائٹ کا یورل اب بنا کے دیں گے سیدھا اچھا یہ ڈاؤنلوڈ کا یہ ساری انیمیشن وغیر اس پہ لگی ہوئی ہے کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ شیر صاحب کی آپ نے فوٹو لگا دینی ہے اچھی سی ہے ایسے کر کے زابردست کوئی فون اچھا سال پکڑ لو یہ سارے اس کے ساتسفائیڈ کلائنٹس ہیں سارے وہ تو آپ بولنا کہ یہ بندے آتے جو دو چار بندے وہیں بیٹھے ان سے بولنا ہے اپنا فیس بک بتاؤ فیس بک لیا اس کو کہنا ہے آپ کی ہم ویب سائٹ پر تصویر لگا دیں کہاں لگا دو فیس بک پروفائل فوٹو نکال کے لگا دی یہ فروفائل فوٹو ہی تو ہے فیس بک والی ٹھیک ہے یہ آگیا شیئٹ ہو گیا اچھا یہ کانٹیکٹ کا فارم آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کانٹیکٹ کے پیچھے ابھی سرور بنانا ڈیٹا بیس بنانا یہ سب سیکھیں گے مجھے اور یہ کانٹیکٹ کی جگہ پہ آپ کیا کر دیں گے یہاں پہ اس کا فون نمبر لکھ دیں گے یہ فارمٹ آکے اور یہاں پہ نیچے ایڈریس لکھ دیں گے یہاں پہ فون نمبر لکھ دیں گے فون نمبر کا ٹائگ آپ کو پتا ہے جو ایس ٹی ایمیل کے اندر فون نمبر اور ایڈریس کا ٹائگ ہوتا ہے اچھا اب یہ ڈاؤنلوڈ جو ہوا ہے نا اس کو بھی ذرا چھوٹا سا میں کھول کے تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یہ کیسا دکھے گا یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں گیا جی ڈاؤنلوڈ میں اور ڈاؤنلوڈ میں مجھے یہ ہیئر سلون ماسٹر کے نام سے یہ دکھ گیا میں ڈبل کلک کیا اس کو انزپ کیا انزپ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے ٹرمینل کھولا میں نے کوڈ اسپیس کوڈ اسپیس ڈاٹ وی ایس کوڈ میں اس کو اوپن کر لیا تو یہ ہے جی وہ ویب سائٹ اس میں اینڈیکس ڈوڈ ایسٹی ایمل کا پیج یہ کھولا میں نے رائٹ لک کیا کوپی بات کیا یہاں پہ آیا پیسٹ کیا یہ کھل گئی میری ویب سائٹ صحیح ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے نا تو میں ایدھر آؤں گا صحیح یہی میری ویب سائٹ اس کے اندر آؤں گا سرچ کا بٹن دباؤں گا میں سرچ میں ہی جا کے لکھوں گا یہ تو پتہ لگ جائے گا مجھے کہاں ہے یہ یہ کیا ہوا اچھا وہ لائن بھی ساتھ ساتھ بریگ ہوئی ہے صرف فیسینیٹنگ سرچ کر لیتا ہوں نا یہ آگے صحیح ہے تو اس پورے ویب سائٹ میں یہ تمام فائلوں کے اندر یہ سرچ کر کے لیتا ہے یہ میں نے کلک کیا دیکھو انڈیکس ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل پہ ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے میں نے اس کو بولا کہ بھئی یہ کیا ہے شیر خان ہے اور ہیر سلون ہے یہ آجو یہ شیر خان ہیر سلون ہوگی ہے ہے نا اچھا اسی طریقے سے یہ جو یہاں پہ سیلون لکھا اس جگہ پہ اب یہ تو فوٹو لگی ہوئی ایک اگر اس کا کوئی لوگو شوگو ہے کوئی تو وہ لوگو اس سے آپ فوٹو لے لیں صحیح ہے یا اس کا نام سیدھا سیدھا ہی لکھ دیں وہاں پہ یہ پروفائید اس کی اسی ہونر کی تصویر دا ہاں اسی ہونر کی یا فوٹو شاپ سے جا کے کوئی تصویر بنا لیں کینوا سے جا کے بنا لیں ابھی فوٹو پیا آپ کو بتایا ہے میں نے فوٹو پیا بتایا آپ کو میں نے فوٹو پیا ڈاٹ کام ہے یہ فوٹو شاپ آن لائن ہے سارا صحیح ہے یہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے ایک ایک بنا لیں گے اس طرح کی فوٹو آپ یہ جیسے کچھ نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آمیر ہیئر سالون تو اس کا موس پروبیلی آپ کو کوئی نہ کوئی بناوا ہی مل جائے انٹرنیٹ کی اوپر نا یہ دیکھ لو آپ یہ آمیر ہیئر سالون بناوا مل گیا تو بس اس میں صحیح یہ آمیر کراپ کرو اور لگا دو اس کی اوپر that's it صحیح ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ جی ہمیں ویب سائٹ کی پریس آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو جتنے میں گھرا جائے اس کو اتنے میں گھر لو that's it ابھی تو بگنا رونا ابھی تو کوئی اگر بولے نہیں میں پیسے دے ہی نہیں سکتا میں آپ کے یہ کروں گا کہ میں آپ کے بال کارڈ دوں گا فری میں اس کو بنا دو بال کٹ والی اگر اس سے فری میں تم صحیح ہے بال کٹ والی اگر فری میں جائے that's it صحیح ہے تو کچھ شروع کرو نا at least جب بانس آپ شروع کرو گے اصل میں دیکھو پرائسنگ میں بتا دوں گا تو بائس ہو جائے گا اگر آپ کے دماغوں میں پھر بائس آ جائے گا کیونکہ میں تو جو پیسے چارج کرتا ہوں وہ اب ابھی بولیں گے تو بندے ویسے بھی بھاگ جائیں گے صحیح ہے تو آپ یہ خود آپ کو تھوڑے دنوں میں سمجھ آ جائے گے کیا سین ہے لیکن ابھی آپ کا کیا سین ہے کہ بھئی آپ کو اگر فری ہیئر کٹ بھی آفر کر رہے نا سامنے سے ہو ہمیں بنا دو یہ اور آپ کا ہیئر کٹ فری ہوگا ہمارے پاس صحیح ہے مہینے میں بندہ ایک دفعہ تو جاتا ہے تو آپ کے اگر وہ بولے گا چھ مہینے کا ہیئر کٹ آپ کا فری چھے ہیئر کٹ دوں گا یا میں آپ کو بارہ ہیئر کٹ دوں گا تو آپ بارہ ہیئر کٹ لے لو اور بنا دوسر ڈومین چاہیے ہوگا ڈومین چاہیے ہوگا وہ کتا لگائیں گے وہ ڈومین آپ بتا دیے مشورے پہ جا کے کسی بزنس کو اپروچ کیا اس کو پٹا لیا کہ بھئی یہ میں آپ کو ویب سائٹ بنا کر دوں گا اور اس نے ڈن کر دیا ڈومین بائے ہو گیا تو ڈومین بائے ہو جائے نا ونس تو پھر اس کلاس میں آ کے آپ بتا دینا کہ میں نے ڈومین بائے کر لیا سر مجھے کنیکٹ کرنا بتا دے تو میں یہاں پہ سکرین پہ سب لوگوں کو سکھا دوں گا اس ڈومین کے اوپر سب لوگوں کو سکھا دوں گا کہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے ہوسٹنگ تو کرنا سیکھ چکے ہیں اس کے بعد ڈومین کنیکٹ کرنے والا پارٹ رہتا ہے تو میں سب کو بتا دوں گا صحیح ہے مسئلہ حل ہو گیا کوئی اور تو مسئلہ نہیں رہ گیا نہیں وہ ایک سال کی پہلے تو اس کو بتا دیں کہ ایک سال کیلئے آپ کا بائے ہوا ہے اگلے سال پھر اگلے سال دیکھیں گے ایک سال میں تو اگلے سال کا نہیں سوچو ابھی ابھی کا سوچو وہ سال بعد کیا ہوگا وہ سال بعد دیکھیں ہاں لیکن اس کو بتا دو اس کو اندیرے میں نہیں رکھنا آپ نے کہ یہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہو گئی ہے اس کو بولنا یہ ڈومین یہ فون نمبر کی طرح ہوتا ہے یہ سال کے پیسے آپ نے بھرے ہیں تو ایک سال کے لیے ویلیڈ ہے ایک سال تک یہ ویب سائٹ چلے گی ایک سال ونس وہ ویب سائٹ کو چلا لے گا اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں گے سال ختم ہونے کے بعد most probably آپ یہ کریں گے اس سے جائے کہ پوچھیں گے آپ بھئی تو خوش ہے اس ویب سائٹ سے وہ لے گا ہاں خوش ہے تو خوش ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اگلے سال بھی آپ سے لے گا وہ ٹھیک ہے تو اگلے سال جو دیکھ لے نا پھر جو مناسب لگے اگلے سال تک تو انشاءاللہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سب لوگ جو بھگی بھی ہوں گی آپ کی ہے نا تو پھر آپ کو شاید وہاں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے ہاں میں بھی کوئی بندہ اپنا ہی سٹارٹ اپ وہ کنسیڈر کر لے اس کو ہیئر ڈریسنگ کا نہیں یہ ویب سائٹ بنانے کا اور وہ یہ بولے کہ میرا سٹارٹ اپ جو ہے نا وہ پورے پشاور کے بزنس کو ویب سائٹ بیچے گا تو دو چار لکی آپ اپنے پاس ہائر کر لیں اور جتنے بھی بزنسز ہیں وہاں بیچیں پھر بزنس جب آپ اپنا پروپر کریں گے تو بزنس پلان بھی آپ پھر ڈیویلپ کریں گے کہ جی کس طرح سے میں نے کسٹمر کو کیا پیکجز دینا ہے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بزنس کا بھی آپشن ہے اور انشاءاللہ جوب بھی آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں اچھا تو اس کو سب کو بند کر دیتا ہوں سر اس طرح سے کہ ہم اس ٹکروں میں لگ گئے تو اس طرح لرننگ میں تھوڑا سا بیچے ہو رہے ہیں خوکو صدر جائے نہیں یہ پہ تو جو لرننگ ہو رہی ہے وہ ہی تو پڑھائی ہو رہی ہے فرق تھوڑی ہے یہ جو اگر ہم اس چیز میں لگ جائے ہاں تو اس چیز میں لگ جائے تو یہ لرننگ یہ ہی تو ہو رہی ہے ہاں نا لرننگ اور زیادہ ہوگی اور کیا ہوگی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ آپ کے صرف پشاور کے اندر کتنے ہیئر ڈریسر آگئے ہیں یہ دیکھ رہے ہو ایک لمبی لسٹ ہے یہ صرف پشاور کے اندر ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں بلکل نہیں نام تو نہیں چینج کرو خیر دوسرا ٹیمپلیٹ اٹھا لو دوسرے بندے کی لئے ورنہ وہ ایک دوسرے سے ملیں گے کبھی تو بولیں گے یہ تو میری بھی بلکل ایسی ہے تمہاری بھی ایسی ہے یہ ہو گیا لیکن آپ دیکھیں یار اس کو ذرا واپس زوم آؤٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ پشاور ہے اور یہ کراچی ابھی تک شو ہی نہیں ہوا یہ آگیا کراچی بیس گھنٹے کا ٹریول ہے یہ پندرہ منٹ کے ٹریول پہ اس نے دکھایا ہے گوگل نے یہ پندرہ منٹ کے ٹریول پہ یہ سارے آ رہے ہیں یہ ہیئر ڈریسر یہ ایک لمبی لسٹ جا رہی ہے یہ پندرہ منٹ کے ٹریول پہ یہ بیس گھنٹے کے ٹریول پہ آپ سوچیں کتنے ہیئر ڈریسر ہوں گے جو اردو سمجھتے ہیں آپ ان سے بڑے آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ تھوڑے سے فادیت بتائیں گے ویب سائٹ کی تو وہ آپ سے مانج جائے گا لیکن آپ کے لیے یہ صرف یہ نہیں ہے پوری دنیا کھلی بھی آپ کے لیے اس کو اور زوم آؤٹ کرتے ہیں کراچی سے یو اے ہی تک جانے کے لیے جہاز پہ جانے کے لیے یہاں پہ بھی دو گھنٹے لگتے ہیں تو جیتنا کراچی سے پشاور کا ہے اتنا ہی کراچی سے یو اے ہی کا بھی ہے اب یہ یو اے ہی کے اندر جا کے یا قطر میں جا کے یا سعودی عرب کتنا بڑا ہے یہاں جا کے میں لکھوں گا یہاں پہ بھی ہیئر ڈریسر ہیں اچھا بھی ہیئر ڈریسر کی بات کر رہا ہوں ریسٹورنٹ بھی اور وہ سارے بزنس ہیں میں ایک کی بھی نے مثال دیا آپ کو یہ آپ دیکھیں یہ آگیا بلاوزری پتہ نہیں کیا نام رکھا ہے اس نے اچھا یہ آپ دیکھیں انہوں نے نا ویب سائٹ بنائی ہوئی اپنی صحیح ہے جا کے آپ اس کو کھولیں گے ویب سائٹ کو اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے یہ انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے صحیح ہے بہت ہی سمپل ہے اور اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے یہ ان کی فوٹو بڑی دیر سے کھولی ہے اب اس کی فوٹو کے اندر دیکھو وہ مسئلہ ہے فوٹو اس کی بہت بڑے سائز کی ہے اس کی فوٹو کی اپٹیمائزیشن ہوگی آج میں نے جو اس میں تو ہم ڈیٹیل میں کور نہیں کر پائیں گے آج میں نے صبح نو بجوالی کلاس جو ہوتی ہے ویب ڈیویلپمنٹ کی اس میں میں نے پڑھایا فوٹو کو اپٹیمائز کیسے کرتا ہے تو اس کو اپٹیمائز کر لیں گے تو یہ فوٹو کیا ہوگی زیادہ تیز لوڈ ہونے لگ جائے بس یہ اتنا ہی ہے ہوم اور یہ بک آن لائن بک آن لائن میں کیا ہوتا ہے اس کی باس یہ کھلی نیری سلو سلو چل رہی ہے اس کی ویب سائٹ ہم نے دیکھا کہ اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے تو آپ اگر اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس کو ایک سیمپل بھیج دیں گے آپ بہتر کر کے ایک تیمپلیٹ کچھ اچھا سا اٹھا کے جو اس کی ویب سائٹ سے ہو اس میں عربی بھی ہو اردو بھی ہو اور عربی اردو میں اس کا منیو جسٹ آپ نے بنانا ہے ایک چھوٹا سا سیکشن بنانا ہے اس کو آپ نے بھیجنا ہے یہ چھوٹا سیکشن میں نے آپ کے لئے بنایا ہے باقی بھی آپ کے لئے میں بنا دوں گا تو بہترین ہو جائے گا زبردست ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں اور آگیا یہاں پر کیا یہ زالون لوی لوی زالون ہے یہ علی بابا شاپس کے اوپر اس نے بزنس سائٹ بنائی دی ہے ایڈروپ سے بنتی ہے اس نے وہ بنائی دی ہے ٹھیک ہے سمپلیسٹ ویب سائٹ ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی ٹیمپلیٹ دیکھا تھا اس سے تو بہتر تھا وہ ٹیمپلیٹ بس یہ نیچے اس نے بزنس آورز ہی لکھے ہیں باقی سارے ٹیمپلیٹ والا مال ہے اس کی ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے اس ویب سائٹ میں تو اب اگر آپ سعودی عرب والے پہلے تو پاکستان کا اپنے میدان فتح کرنے پاکستان کا میدان فتح کرنے کے بعد سعودی عرب ہے ٹھیک ہے اردو نہیں آتی لیکن ہے مسلمان ٹھیک ہے تو ایک کنیکشن ہے ہمارا اچھا اب اور آگے چلتے ہیں یہودیوں کے پاس چلتے ہیں اسراحیل اسراحیل کا تو ابھی بہترین گیم اتار دی ہے صحیح ہے یہ اتنا بڑا یونائٹیڈ اسٹیٹس سارے یہودی کرسچن عیسائی سارے ٹھیک ہے لیکن ڈالر کمانے والے ڈالر کمانے والے عیسائی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں اچھا اب اس کو میں سرچ کیا تو USA کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں سیلون موجود ہیں اب میں اس کو جدر زوم کروں گا میں نے کہا بھئی مجھے اوہائیو کے اندر یا جو بھی یہ یہ یہاں پہ بتاؤ بھئی سرچ یہ دیکھو سرچ دس ایریا ہو گیا بلوم ہیئر سٹوڈیو یہ آگیا یہ بلوم ہیئرلی ڈاٹ کام اچھا اب اس میں کچھ ایسے ہوں گے جن کی ویب سائٹ نہیں ہوگی وہ بہت اچھا ہے تلاش کر کے نکال لوگ اب ایسے تو گیم آپ کی اچھی ہے اچھا پھر آپ کیا کروگے ان کی ویب سائٹ اگر جن کی بنی بھی ہے ان کی چیک کر لو اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو آپ ایسے اگر ایک دن بیٹھو گے آپ بیس منٹ تو بیس منٹ میں آپ ایسے چالیس پچاس آرام سے تلاش کر سکتے ہو جگہیں جہاں پہ یا تو ویب سائٹ نہیں ہے یا تو ویب سائٹ میں بھیدری کی گنجائش ہے ہاں یہ ان سے کانٹیکٹ ہاں یہ ان سے کانٹیکٹ یہ دیکھو نا یہ لکھا ہوئے نا فون نمبر ووٹس اپ سے کر لو صحیح ہے اور اس کے لاوہ جو ایک ٹیکس ناؤ کر کے ایک چیز ہوتی ہے اس سے فون نمبر آجاتا ہے آپ کے باس یہ نام ہے ٹیکس ناؤ ٹھیک ہے یہ ذرا اس کے لئے ویپین شیپین لگانا ہوتا ہے یوٹیوب سے دیکھ لینا کہ چلے گا کس طرح چل جاتا ہے آج کل اچھا میں بتا دیتا ہوں کیسے چلے گا بھائی میں بتا رہا ہوں یہ ہولا ویپین سے چل جائے گا یوٹیوب سے دیکھ لینا اس کا ٹوٹوریل ڈالا ہوئے لوگا ہولا ویپین والا جو ٹوٹوریل ہے وہ صحیح ہے میرے پاس یہ ہے میں دکھا داتا ہوں وہ وقتی طور پر ہی ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہی ہوتا ہے لیکن آپ نے تو جسٹ ایک کال کرنی ہے آپ نے تو جسٹ ایک کال کرنی ہے آپ کی بات ہو گئی ڈیل ہو گئی تو اس کا نمبر آپ کے بعد سیو ہو گیا اب آپ اس سے واتس اپ اگر ہے تو واتس اپ پر اس کو لے گا راج میں تو اور اچھی بات ہے یہ دیکھو نا یہ چل رہا ہے موبائل اپ میں نے کی بھی اس کی لیکن وہ ونس اکاونٹ بن جا تو موبائل اپ وغیرہ کوئی بھی چلا لو آپ ویب اپ چلا لو موبائل اپ چلا لو اس سے USA to USA کال فری ہوتی ہے تو صرف USA کی اندر کال کرنے کیلئے بیسٹ اپ مثال کے دور پر میں کسی بھی نمبر پر بھی کال لگاتا ہوں جیسے یہ ایک نمبر ہے اس پر میں نے کال لگائی تو یہ دیکھو بیل جا رہی ہے یہ اصل میں ایک کسٹمر سروس کا نمبر ہے اسے پی پال وغیرہ پینئر کے کسٹمر سپورٹ پر بات کرنی ہوتی ہے تو اس سے میں فون لگا لیتا ہوں یا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کال کر لو مجھے تو اس سے کال کر لیتا ہوں تو یہ فری کال ہے امریکہ بات کرنے کے فری جو گار رہی ہے لوگ پتہ نہیں بچارے وہ یو فون میں پہتیج بیگج کرواتے ہیں وہ انٹرنیشنل والے آتے ہیں پتہ نہیں ہزار ہزار کے کارٹ ڈالتے ہیں اس میں جب جائے یہ فری ہے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے بس نمبر یہ کہ آپ تھوڑے دن تک اس کو یوز نہ کرو تو وہ نمبر آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے ہاں دومین کی طرح وہ نیا نمبر آپ کو دے دیتا ہے لیکن نمبر چینج ہونا is not a problem نمبر چینج ہونا is not a problem تکس نو اے پہی اچھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ دنیا کیا ہے بہت بڑی ہے اب یہ جو دنیا اتنی بڑی ہے کہ جب آپ ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہو نمبر چینج ہونا یعنی آپ پاکستان سے جب امریکہ جاتے ہو آپ یہ کینیڈا جاتے ہو اس کونے تک تو آپ کو بائیس بائیس گھنٹے کی فلائٹ آپ کو لینی پڑتی ہے یعنی کراچی سے پشاور دو گھنٹے کی فلائٹ ہے سر بیس کروڑ عوام رہتی اس کے درمیان میں اس دو گھنٹے کی فلائٹ کے درمیان میں اور دنیا کے ایک کونے سے جب دوسرے کونے جانا ہوتے ہیں تو بائیس گھنٹے آپ کو جہاز میں لگتے ہیں اور بس پہ تو خیر پتہ نہیں شاید مئینوں لگ جائیں ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یار دنیا بہت بڑی دنیا ہے اگر اس دنیا میں ایک بزنس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کو منع کر دیتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے دنیا بہت بڑی ہے تو آپ کئی اور ٹرائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ اب جو اسکل آئی ہے نا تین چار کلاسز پڑھنے کے بعد اب اس کو آپ نے بقاعدہ اس کی پریکٹس شروع کر دینی ہے اور آپ نے ٹرائی کرنا شروع کر دینی ہے شروع میں بھائی دیکھو سامنے سے منع تو کرتا ہے بندہ آپ بھی جب کسی دکان پر کوئی چیز لینے جاتے ہو آپ کوئی گھڑی لینے گیا ہے کوئی چشمہ لینے گیا ہے تو آپ دو چار دکانوں میں جا کے پھر تیسرے پر آپ لیتے ہو ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بھی کوئی چیز بیچنے جاؤ تو ہر کوئی آپ سے لے لے سام ٹائم آپ بیٹھے ہوتے ہو کوئی آپ کے پاس تذبیح اگرہ بیچنے آ جاتا ہے بندہ تو آپ کو نہیں چاہیے ہوتے تو اس طرح آپ کو بھی لوگ بنا تو کریں گے لیکن آپ اگر اس بندے تک پہنچ گیا جس کو ضرورت ہے تو وہ آپ سے لے بھی لے تو اگر آپ نے دن میں چھ گھنٹے لگا کے اگر ایک ویب سائٹ آپ نے بیچ لی اور تیس چالیس ہزار پاکستانی آپ نے بنا لیے ایک دن میں ایک دن میں اگر آپ چھ گھنٹے لگتار بیٹھیں اس پر اور لوگوں کو کولیں کریں تو کوئی تو ٹکرے گا تو تیس چالیس ہزار ایک دن میں آپ کے اندر ہو جاتے ہیں تو اس نوٹ بیٹ اچھا ان کے حساب سے کیا ہے وہ پینٹس ہیں امریکہ میں کوئی بیٹھا ہوا بندہ اس کیلئی پاکستانی تیس چالیس ہزار کیا ہے پاکستانی تیس چالیس میرے خیال صور ڈالر کتنے تیس ہزار بن جاتے ہیں تو اس کیلئی صور ڈالر صور ڈالر کھانے پینے میں نکل جاتے ہیں ایک دفعہ بیٹھتے ہیں تو صور ڈالر کی تو وہ ریڈ وائن ساتھ میں پیتے ہیں جو کھانے کے ساتھ جیسے ہمارے عائتہ مغاتے ہیں تو وہ وائن ساتھ پیتے ہیں مطلب پتہ نہیں ان کی کیا عادت ہے وہ ہوتا بھی سرکے ورکے ٹائپ کی اس کی بو ہوتی ہے مطلب ایسے کھٹی ٹائپ کی بو ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں اس کو use کرتے ہیں صور ڈالر کی تو وہ ہی مغا لیتے ہیں یعنی تین چار لوگ ہوتے ہیں تو ایک بوتل نے مٹ جاتی ہے تین چار لوگوں میں اور جو مین کورس ہوتا ہے صور ڈالر کی لیے کوئی شاہد بڑی بات نہیں ہے تو وہ آپ کو دے دے گا چلو اب اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو بھی بند کر دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو بند کرنے کے بعد یہ ٹیمپلٹ جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کو بھی اس میں تے کوئی ایمیج ساری بڑھی ہیں یہ پورٹ فولیو کی فوٹوز ہے فوٹو ون فوٹو ٹو فوٹو ٹری اس کا سائز آپ نے دیکھنا ہے اور اسی سائز کی آپ نے فوٹو اس کی ریپلیسمنٹ میں رکھنی ہے تو وہ اسی جگہ پہ فٹ آ جائے گا کوئی فرق نہیں ہوگا یہ ساری فوٹوز یہاں پہ یہ لگی نی ہیں جو لوگوں دیکھو لوگوں یہ لگا ہے لوگوں چینج مارو گے وہ جگہ پہ چینج ہو جائے صحیح ہے یہ ساری فوٹوز ہیں یہ لوڈر ہے اگر لوڈر پہ کچھ اور لگانا ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں صحیح ہے یہ پورا اوپر جو لگا ہے لوگوں ہے وہ ہے یہ اور یہ شیر خان ہے اچھا جی تو اب ہم پڑھائی کرتے ہیں جواسکرپٹ کی